بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مہدرم کسان دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اپنی حفظ و مان میں رکھے دوستو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رضانک بنیاد پر آپ کو مقامی اور مینل مقامی ریٹس کی تفصیلات سے آگاہ کیا جاتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دوستو جو ہے کل الحمدللہ کافی عرصے کے بعد جو ہے کٹن کے کسانوں کے لیے ایک اچھے خبر آئی تھی کل زبردست تیزی دیکھی گئی مقامی مارکیٹ میں بھی اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو کل چار سو پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کلوز ہو گئی تھی یعنی چار سنٹ اضافے کے بعد مارکیٹ کلوز ہو گئی تھی تو اس کا اثر بھی آج انشاءاللہ جو ہے مقامی مارکیٹ پر نظر آئے گا اور آج بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ابھی تک تیزی زبردست بنی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے جو ہے کل کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اس سے پہلے آپ سے تھوڑی سی گزارش ہے کہ میرے جو دوسرا پرسنل چینل ہے ویلاغنگ والا یا یوٹیوب پہ ہم کیسے ترقی وغیرہ کر سکتے ہیں وہ ویڈیوز میں نے ڈالی ہوئی ہیں اس پہ تو وہ آپ ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ کی مہربانی ہوگی میں آپ کے لئے کچھ کرتا ہوں تو آپ بھی تھوڑی سی فیور دے دیا کریں بہت شکریہ اچھا جی اب جو ہے سب سے پہلے کل کے مقام مارکیٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کراچی کارٹن اسوسییشن کی کراچی کارٹن اسوسییشن نے کل اپنے ریٹس میں جو ہے کوئی تبدیلی نہیں کی تھی اور اس کے ریٹس جو ہے سولہ ہزار سات سو روپے پر جو ہے وہ جو ہے مستحقم تھے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی دوسری جانب اگر جو ہے بات کریں روئی کے حوالے سے تو روئی جو ہے پنجاب میں اور بلوچستان میں سترہ ہزار پانچ سو روپے تک اور سندھ میں بھی کچھ سترہ ہزار پانچ سو تک لیکن زیادہ تر سترہ ہزار روپے تک جو ہے وہ روئی کے سعودے ہوئے تھے اس ریٹس میں تو کل جو ہے پھٹی کپاس میں اور جو ہے بنولا بنولا میں تو ویسے پہلے بھی تیزی ہے یعنی کھل میں تیزی ہے تو اس میں بھی کل جو ہے اضافہ دیکھا گیا تھا کل بلوچستان میں زیادہ سے زیادہ ریٹس ایک مرتبہ پھر نو ہزار چار سو روپے تک پہنچ گئے تھے اسی طرح سے سندھ میں جو ریٹس تھے وہ آٹھ ہزار جو ہے تین سو روپے تک جو ہے پہنچ گئے تھے اور پنجاب میں ریٹ ایک مرتبہ پھر نو ہزار پہنچ گئے تھے اگر پنجاب کے مختلف منڈیوں کی کل کی بات کی جائے تو حاصل پور میں ریٹس آٹھ ہزار دو سو روپے تک تھے اسی طرح فورٹ آباس میں آٹھ ہزار تین سو روپے تک ریٹس تھے حرون آباد میں آٹھ ہزار دو سو روپے تک اسی طریقے سے یزمان منڈی میں آٹھ ہزار چھے سو روپے تک ویہاڑی میں آٹھ ہزار چھے سو پچاس سو روپے تک اور جو ہے میاں والی میں نو ہزار روپے تک تونسہ شریف میں آٹھ ہزار سات سو روپے تک چوک منڈا میں آٹھ ہزار دو سو روپے تک سادق آباد میں آٹھ ہزار چھار سو روپے تک اور پپلا منڈی میں ایک مرتبہ پھر نو ہزار کراس کر گئی تھی مارکیٹ نو ہزار دو سو تک اور ڈونگا بونگا میں آٹھ ہزار ایک سو روپے تک جو ہے ریڈز رہے تھے تو یہ جو ہے کل کی جو ہے مقامی مارکیٹ کی صورتحال تھی الحمدللہ کل جو ہے زبردست تیزی ریکارڈ کی گئی اور کل سینٹ میں بھی زبردست ہے کل جب یہ ریڈز مقامی مارکیٹ کے آئے بارہ ایک بجے تو اس وقت سینٹ کوئی زیادہ اوپر نہیں تھا کچھ چالیس پچاس پوائنٹس کا اضافہ تھا لیکن رات کو تو چار سو پوائنٹس کا اضافہ کے ساتھ بند ہوا تھا اور آج بھی پلس میں ہے تو انشاءاللہ مارکیٹ آج مزید جو ہے ترقی کرنی چاہیے مارکیٹ کو مارکیٹ اوپر جانی چاہیے پنجاب نو ہزار پانچ سو تک جانا چاہیے لیکن حتمی بات وہی ہوگی جب مارکیٹ اوپن ہوگی جب ریٹس آئیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے آگاہ جو ہے وہ کر دیا جائے گا تو دوسری جانب جو ہے دوسرے چینل کے مطالق یہ بتا دوں کہ وہ کی آئی وی لاغز کے نام سے ہے اور جو ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور کمنٹس میں بھی دے دوں گا تو یہ آپ کو بتانا بول گیا تھا تو اس لئے میں نے کہا آپ کو بتا دیں پھر آپ سوچتے رہیں کہاں ہے چینل کی در ہے کون سے کے آئی وی لاغز کے نام سے لنک میں دے دوں گا اب جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کی اس وقت کی صورتحال کی بات کریں تو اس وقت جو سینٹ ہے وہ چوراسی اشاریہ نو ایک پہ ٹریڈ کر رہے ہیں چوراسی اشاریہ نو ایک پہ یعنی دیکھیں انہاسی کہاں تھا جب مارکیٹس مارک اوپن ہوئی تھی انہاسی پہ تھی تو اب جو ہے چوراسی اشاریہ نو ایک یعنی پچاسی کے قریب قریب پہنچ چکی ہے اس میں چینج آئی تھی وہ پلاس ہے ابھی تک پلاس زیرو اشاریہ تین زیرو اور اس میں جو ہے وہ پرسنٹیج زیرو اشاریہ تین آٹھ پرسنٹ جو ہے مارکیٹ اضافہ کر چکی ہے اس سے پہلے جو مارکیٹ تھی وہ چوراسی اشاریہ چھ ایک پر تھی آج جو اوپن ہوئی تھی چوراسی اشاریہ نو زیرو پہ ہوئی تھی اور دن میں یہ جو ہے چوراسی سے پچاسی کے درمیان جو ہے یہ ٹریڈ کرتی رہی ہے تو ابھی تک جو ہے سیچویشن جو ہے وہ بڑی اچھی جا رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی مقام مارکیٹ میں بھی اگر یہی صورتحال جو اس وقت موجود ہے اگر یہی صورتحال رہی تو اور مزید اس میں جو ہے جس طرح کل جو ہے اضافے کے بعد چار سنٹ کے اضافے کے بعد مارکیٹ کلوڈ ہو گئی تھی آج بھی اگر اسی طرح پوزیٹیو رجحان بنا رہا تو پھر انٹرنیشنل جو ہماری مقام مارکیٹ اوپن ہوگی تو وہ جو ہے کم از کم تین سے چار سو روپے کا اضافہ ہونا چاہیے لیکن یہ بات کوئی حتمی نہیں ہے کہ اضافہ جو میں نے کہہ دیا تو وہ ہو جائے گا حتمی فیض تب ہی پتہ چلے گا جب جو ہے مارکیٹ اوپن ہوگی مارکیٹ کچھ علاقوں میں اوپن ہوتی ہے بارہ بجے اور کچھ میں ہوتی ہے دو بجے بولی ہوتی ہے تو جیسے ہی وہ بولی وغیرہ جو وہ سار چیزیں مجھے پتہ چل جائیں گی تو پھر آپ دوستوں کو آگاہ کر دیا جائے گا امید کرتا ہوں دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ دوستو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ